یسالون عنی روح قلل روح من عمر ربی کیارے بھائیو اللہ عزدل لالو بعمن وعلو فرماتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں روح کیا ہے قلل روح من عمر ربی آپ کہہ دیجئے کہ روح میں اللہ کے حکم سے ہے اسی لئے حق تعالیٰ شانون ہے جس طرح انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے ایک اس کا یہ ظاہری جس میں سر سے پیتے بڑا ہے اور ایک اس میں روح ہے جسم کے آگاہ کے بننے کی ایک مدت ماں کے پیت میں وہ سارے آزا تیار ہوئے ہیں کہ جب دنیا میں آتا ہے کہ جسم کے مختلف تفادے ہوتے ہیں آنکھوں کے کان کے آنکھوں کے آنکھوں کے آنکھوں اس کے لئے محفات میں رضائیں بنائی ہیں ان رضاؤں سے انسان کے جسم کی پرونش ہوتی ہے رضاؤں میں بھی دونوں طرح کی جنہیں رکھی ہے وہ چیزیں بھی رکھی ہے کہ جس سے جسم کو نفع بتا ہے صحت اچھی بنتی ہے خون اچھا بنتا ہے اور رضاؤں میں وہ چیزیں بھی ہیں جس سے آدمی کے جسم کو نقصان ہوتا ہے بیٹ خراب بتا ہے دل خراب بتا ہے آنکھیں خراب ہوتی ہے آئے ہم پیرامی اسی طرح یہ کانیات کی جتنی چیزیں ہیں یہ تو ہی انسان کے جسم کی وزا لیکن جسم جو ہے اس کی طرف کی اور اس کا بڑنا یہ صرف ایک حد تک ہے آگے جا کے پھر اس کی لمبائی بھی رکھ جائے گی اس کی مٹھائی بھی رکھ جائے گی اور پھر یہ ایک دن سے مرکی سے بنا ہاتھ ایک دن مرکی ہو جائے گی البتہ ساری چیزیں جو متعلق ہیں وہ روح سے ہیں اسی لئے کائنات کی چیزیں تو انسان کے جسم کی رضا ہے اور اللہ جنل نرالہو عم نوالہو کی عوامر طرح احکامات وہ روح کی رضا ہے جیسے میں نے حج کیا کہ ان رضاوں میں بھی دونوں طرح کی چیزیں ہیں جسم کو فائدہ بتا ہے جسم سے حکمتی ہے اور جسم کو نقصان کی بتا ہے اسی طرح قرآن کی احکامات میں دونوں طرح کے بھی ہے وہ احکامات بھی ہے جسے روحوں میں نورانیت آتی ہے روحانیت بڑھتی ہے قوت آتی ہے خوشبوں پیدا بڑھتی ہے اور وہ چیزیں بھی ہے جس کو گناہ کہتے ہیں ہم اللہ کی نافرمانیاں اس سے روحیں کانی ہوتی ہے بدبودار ہوتی ہے اس میں ڈھناو ناپنے بتا رہے ہیں جسم کی طرف نہیں کی تا ایک حد ہے موت پر آخر ختم ہو جائیں گے اس کے بعد مکہ ہو جائیں گے روح کی طرف نہیں کی کوئی حد نہیں گی اس لئے انبیاء اکرام اور رسول اعلام علیہ السلامت و تسلیمات کو جو اللہ پاک نے بھیجا وہ جسموں کی رضا کی محنت کے لئے نہیں بھیجا تمام نبی اور تمام پیانمبر روحوں کی تربیت کا سامان لے کر آئے کہ روح کی تربیت کا ہے چاہتی ہے اس روح کی تربیت کے لئے نبی والا علم ہے جو نبی والے علم کو سلے گا اس پر عمل کرے گا اس لئے کہ آپ اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ اچھے سے اچھا کپڑا کہنو اس سب تقالب جسم تک ہے روح تک جو چیز پہنچی ہے وہ عمل اچھا یا برا آپ نے تشمیر پڑھی اس کا نور روح نہ لیا اللہ نہ کرے روح کی اس میں جو ظلمت ہے اس لئے روحیں کامی بھی ہوتی ہیں روحیں نورانی بھی ہوتی ہیں دنیا میں بھی جتنے حالات آتے ہیں وہ انسانوں کی روحوں پر آتے ہیں جسم پر نہیں اب جسم ہے اگر یہ کام نہیں کر رہی ہے املی یا پنجا شر ہو گیا تو اس کو کار دے تو اس کو رکھے تو اس پر کوئی تخلیق نہیں لیکن اس کے اندر کی روح نہیں کرتا تو ایسے ہی چین، بے چینی، اتمنان، راہر ہے لی وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا سامان یہ چیزیں ہی ہیں جس کے پاس جتنا زیادہ پیاسا ہو جتنا اچھا کپڑا ہو جتنی زیادہ دولت ہو جتنی اونچی پورٹ مر ہو اس کو دلوں میں اتمنان ملے گا اس کو اترا شکول ملے گا اتنی اس کو چین ملتی ہے کل شک سلم دی اس سب کا تعلق اللہ کے حکموں کو پورا کرنے اور حکموں کے توڑنے سے جگہ میں لہتا ہے غریب ہے گھر پر یولادی جلتا ہے کئی کئی دن تفاقہ ہے لیکن اگر اس کی روح کو گزا دلی انہوں نے کسی لے کہہ دیں کہ وہ جسمت کی غزا کے لئے تو یہ کائنات کی ساری شکل ہیں اور یہ روم کی غزا پرانے قریب ہے اسی کو لے کر آیا حضورت جیسے آپ سے کہتے بھی توراک آئی جیل آئی ضرور آئی یہ کتا میں خلدہ پاہنے میں صبح کو قبر ہے جیسا ہموں کے بالے میں جیسے تعلق میں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کہ صحیح بہم میں کیا تھا حضورت علیہ السلام کے صحیح بہم میں کیا تھا خرابیں بھی دیئے وہ ان جو ہے نبیوں والا وہ ہے اسلدوت کی غزا اور سب سے اقیر میں قرآن کریم اور قرآن کریم جو ہے جو چیزوں کا مجموعہ ہے آسانی سے شمجنے کے لئے کہ علی بلاک ان سے لے کے والناس کٹ دو طرح کی چیزیں قرآن میں بیان کی ہے یہ کرو یہ مت کرو اس طرح کماؤ اس طرح مت کماؤ یہ لکمہ کھاؤ یہ لکمہ مت کھاؤ شادیاں اس طرح کرو دنیاں سے اس طرح بلو گھرے لو زندگی ایسے ان کو باہر ایسے رہو مجد میں ایسے رہو مجد سے باہر ایسے رہو اللہ کے بدلوں کے ساتھ تمہارا سلوک اور تعلق خود اللہ جل جلالہو عمانوالہو کے ساتھ اس لئے قرآن میں ترجیل کر کہا بھی وَلَا تَكُونُوا فَالَّذِينَ اَنَسُوا اللَّهُ ایمان والو اللہ سے درو اللہ کا خوف تعدہ کرو اللہ کا خوف تعدہ کرو اور ان کے دیشے نہ ہوئی ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا جیسے بسر جگہ قرآن میں کہا يَعْلَمُونَ اَزَاغِرَمْ مِنَا الْحَيَاتِ اِدْدُّنْيَا کہ ساری محنتیں اور ساری طاقتیں سر آنکھوں دے کی پر یہ باب یہ زمینیں یہ ترخانیں یہ دولتیں یہ حکومتیں یہ سونا یہ چانی یہ پیٹرولیں بچ کسی پر ساری طاقت کریں اور یہ جتنا ہے اس سر کو کہتا ہوں مطار قدیل بہت دھوڑا سامانی سفر کا سامانی یہ ایک حرامی مسافر ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی اس کا سفر جلو ہو جاتا ہے آخرت کے طرف وَإِنَّ الْآَخِرَةَ حِدَارُ الْقَرَارُ ہمیشہ ہمیں جہاں رہنا ہے وہ آخرت یہ دنیا مسافر کھانا ہے کتنے آئے کتنے گئے کتنے جائے اور جو پیدا ہوتا ہے اس کا پہلے ہی دن سے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے تیکنی یہ سفر یہاں تھی اب جتنے معاملات دنیا میں بھی راہت کے چین کے سکون کے آپس کی محبتوں کے اور برکتوں کے اللہ کی مددوں کے وہ سارے حقالی خیروف سے جس طرح جسم اچھے کھانے کھا کے اچھے اچھے چیزیں اعمال کرتے جیسے ویٹامنس ہوتے ہیں اور جیسے بھاگ بیرائے ہوتی ہے اس کے اندر کم تو اس کے آدمی تک جسم بنتا ہے ایسے دھو اللہ کے وہ حکم جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں کرنے کے پورا کرنے سے اس سے رون میں نورانیت خوشبور پاکی یہ چیزیں آتی ہیں اس کو اترا ہی سکون اور چین ملتا ہے جتنے احکامات توڑتے ہیں اس لئے ہماری کتابیں ہماری رعیدوں کی اس عمل پر یہ نام ہے اس گناہ کی یہ سزا ہے تو ازلت اور آخرت جو ہے وہ اعمال کے بدلے کی اصل جگہ جو ہے وہ آخرت ہے اچھے عمالوں کی بدلے کی جگہ بھی آخرت بورے عملوں اور گناہوں کی سزا کی جگہ بھی آخرت اس کو اللہ نے ضعیب میں رکھتا ہے آنکھوں سے ازل رکھتا ہے اس لئے وہ بہت نچے درجے ہیں جو کن دیکھے اللہ کی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین کرے جیسے صحابہ اکرام اضوان اللہ تعالی نے اسی ایمان میں ضعیب پر محلت کی اور اتنا ایمان ضعیب کہ آنکھوں دیشی کا زبلاناتا عسان اس میں شک ہونا عسان لیکن آنکھوں سے اوڈر ہے خبر اس کے اللہ اس کے رسول نے دی ہے کہ اس میں شک شبا نہیں ہے اسی لئے حلکہ مجردہ رضی اللہ تعالی نے مطلبہ مشجد میں بہتے ہیں کہ ایک آیت دو آیت دین آیت دین اور نے کہا ابو دردان تمہیں باکاتے ہیں بہت زور کی آنکھ لگ رہے تمہار میرا مکان میں جائے دوسرے سے بھی یہ اتحاد کسرے بھی جائے نہ میرا مکان کو آنکھ نہیں جائے چھوہتیا آئے تو انہوں کا کہا ابو دردہ عدیب بھائی لائن کی لائن جلدی چلی آئے جتنے بھی تھے سب جگہ آئے آپ جب لگتے لگتے تمہارے گھر پر آئی تو وہ پونچ گئے پونچ گئے تو پہلے کہا میرے پونچ گئے تم تین دونہ چھے آنکھ آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں اور ہر آدمی کی آنکھ دھوکہ خات رکھتی ہے جیسے قرآن میں سمجھایا ہے کہ جب تل کے چمک کے ریل کو کیسا آدمی پانی سمجھتا ہے کہ میرے پیات گنیاں کا شامان ہے کہ سراب انکھوں میں پیاسوں میں آہدوں میں دولت بڑھنے میں آدمی کا اپنے مسائل کا حال اپنے رجزہ اپنے طرف پر اندر آتی ہے کہ یہ سب یہ کیلئے زیادہ کرے تھے سورت کی شعائت پڑھ رہی ہے اس لئے وہ چمک رہا ہے جب شام کو غرم ہو جائے گا تو اس کی شعائت ختم جب شعائت ختم تو رہت کا چمکنا ختم ہر جس کو پانی سمجھ رہا تھا پیاس گنے کا وہ پانی نہیں کیا ہوا؟ اس لئے قرآن میں بار 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 سمجھایا ہے کہ جو کسٹوں میں نظر آرہا ہے سب دھوکہ ہے دھوکہ ہے اور اسی کے ساتھ جو اس کے دھوکے میں آئے اور دھوکہ کھا کر اللہ تو بھولے اللہ کیا تماس چھوڑے نبی کو بھولے نبی کی چاند چھوڑی نبی کی سنتوں سے مو موڑا نبی والی زندگی کو گھر سے شادی سے کانو بھار سے عبادات سے اخلاق سے عادات سے معاملات سے نکالا دنیا بھی گئی آخرت تو انہوں نے اپنے حد سے مگا اسے خود قرآن کہتا ہے سب سے بڑے نقصان والے سب سے بڑے دیوالیے یہ ہوتی ہے اور کسی موقع پر جا کرنے تو بھی اللہ خون دیا ہاتھ ہوتا ہے کہتا ہے کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے سب سے بڑے نوالیے یہ ہیں قرآن تنبیعكم بالاقسلن عمالات الذین ظل صحیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون سنعا وہ ہیں جن کے پاس اللہ کی جو طاقت تھی علم کی عمل کی جانتی مال کی صلاحیتوں کی حلشتوں کی جس جس لائن کی جو جس تھی صالح ہائی دنیا ہائی اسی پر لگا دیا وَحْسَبُونَ انہم یسنون سنعا یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم بہت طرقی کے رکھ پر جا رہے ہیں پہلے تو سائٹل بھی اتر ٹومیلر ہو گیا پہلے ٹومیلر تھا ٹومیلر ہو گیا ٹومیلر میں پھر وہ خلانی ہو گئی جو بہت اچھے اچھے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت طرقی کے رکھ پر جا رہے ہیں پہلے سو پہلے ہزار پہلے ہزار پہلے ہزار پہلے ہزار پہلے ہزار پہلے کراہی کے مقام میں فکر یحسابون انہم یحسنون سنعن بہت ڈھوکے میں ہیں بہت ڈھوکے میں ہیں ان سے بڑا کوئی ڈیوالیاں تھی اسی لئے میرے دوستو انبیاء اکرام علیہ السلام اور سب سے اپنیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحوں کی تردیت کا جو سامان لائے وہ قرآن ہے اور قرآن میں دون طرح دیلے جتنا اللہ کے حکموں والی زندگی جائیں گے سب سے پہلے اللہ کا ہم تو اس کی کتاب کا اس کے نبی کا پھر ماں باپ کا بھائی جہنوں کا پڑوسیوں کا سارے حقوق بتائے اتنا روح کو وزا ملے گی روح میں نراجت آئے گی یہ روح جب دنیا سے اس کے جانے کا بک آئے گا تو اس کو قبل کرنے والے فرشتے بھی بہت حسین پانچ سو گلدستے لے کر ہر گلدستے میں بھی سرند ہر سرند ایو سرند چندک کا کفن پہلے اور بہت آسانی کے ساتھ کے روح نکلے گی جیسے آدمی لیتا ہوا تشمیر پڑ رہا ہو اور پڑھتے پڑھتے آنکھ لیتے تشمیر گی یا اور جہاں کا گلتی ہے اور اس کے اندر کوئی بال گلتیا اس کو جب چھتی ہے تو وہ کوئی سکلے شور نہیں ہوتا یوں کہ جس نے روح کی غزہ دی ہوگی جس نے روح کو غزہ دی ہوگی حکموں والی زندگی جی ہوگی اور اس کا زیادہ خواہ رکھتا ہوتا اس کی روح نورانی ہوگی پر اس کی ایزانے کیوں میں آسانی ہوگی پھر اسی کے اعتباسے یہ جساں سے ختم ہو گیا یہ تو بکی ہو جائے گا اب جو آخرت میں تھشر میں قبر میں تھشر میں اور اپنیل میں وہ جو حضور نے قسمیں تھا کے فرمایا کہ مرنے کے بعد کسی کے لئے جو کے علاوہ کسی جگہ نہیں ہے یا جنت ہے یا جنت وہاں جساں بھی جائیں گے وہ روحوں کے اعتباس سے روحیں پاک ہے پاکیزہ ہے نورانی ہے تو جنتوں کی جسم بھی ایسے ہی ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سرک کسی پر مرے ہیں تو کم توڑے ہیں اللہ کو بھلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شہید کی پرواہ نہیں کیے تو پھر وہ روحیں کالی ہے ان کے لئے جسم بھی کالے بربلدار روح لینے والے فرشتے بھی اتنے خطرناک شکل کے اللہ نے یہ حفاظت سرمائے تمہاری بھی حفاظت سرمائے ان روحوں کی جو غزہ ہے وہ قرآن ہے یہ قرآن جنتجوں میں روح کو غزہ کیسے ملے اسی کی تربیت اسی لئے فرمان تو یہاں تک نہیں تھا لیکن انسانوں میں ان سے زیادہ کوئی بد نہیں تھا بد قرین انسان لیکن جو قرآن والی غزہ بھی ہے تو دنیا کے انسانوں کا بہترین انسان جن کا نام صحابہ اکرام اللہ اللہ تعالیٰ ہے وہ انہوں نے ایسی محنت کی کہ وہاں سے جلدے چلدے وہ ساری غزہ ہمارے پاس ہے اب ہم جیسے آدمی کسانے بہترین قسم تک کھانا ہو کھائے نہیں تو پھر اس کا جسم ایسے ہی یہ آمار یہ محنت یہ مدد سے یہ مددیں یہ گستیں یہ تاریم یہ شب گزاری یہ سہرزہ یہ سارے ان عاملوں تک پہنچنے کی اور اس سے اپنے اندر میں اس کا ڈالت جگہ کرنے کی عجب بات آہ ہے اللہ مجھا آپ کو عمل کی توفیر ہوئے